آج جو دو اہم کتب میرے ہاتھ میں ان میں سے ایک ہے جورج آرول کی 1984 اور دوسری حگزلے کی بریو نیو ورلڈ ہم جانتے ہیں کہ دیسٹوپین کلچر کے لیے اگر دیسٹوپین ایماجنیشن کے لیے کو دو بہترین کتب لکھی گئی ہیں ان میں سے ایک جورج آرول کی 1984 اور دوسری حگزلے کی بریو نیو ورلڈ ان دونوں میں ٹکنالوجی کو از ایک کنٹرول ٹول دکھائے گئے کہ جو ٹکنالوجی جو پہلے سرمایہ داروں کے ہاتھ لگی اور اس سے صرف غریبوں کا مزدوروں کا استحصال ہوا اور اب وہ ٹکنالوجی جب ایسے سرمایہ داروں کے ہاتھ لگی جو حکومتی طبقے میں بھی تھے اس سے سیولیزیشن کو انہوں نے کنٹرول کرنے کی کوشش کی اس کو جبر میں لانے کی کوشش کی اور ٹکنالوجی صرف اس لئے استعمال ہوئی کہ لوگوں کو دباؤ میں رکھا جا سکے ان کو کنٹرول کیا جا سکے اور لوگوں کو کنٹرول کرنا بہت پرانا خواب ہے یہاں پہ شاید سائنس دان تھوڑے پیچھے رہ جاتے ہیں اور شورا اور ان کی ذہن کے تخیل اور آزادی انسانوں کو آزاد کر دیتی ایک مووی ہے سٹاکر رشن مووی بہت ایمیزنگ اس پہ بڑی پیاری بات ہو کرتا ہے ہر گھر میں ایک چھلاوہ ہوتا تھا ہر علاقے کا اپنا چرچ ہوتا تھا اور اب ہمارے پاس کیا ہیں ٹرائنگل کے رولز اور ایکس وائز ای اب تو بس اصول ہیں میٹس کے جو کہ آئرن اصول ہے خیر آتے ہیں موضوع کی طرف یہ جو پہلے میں نے بھی گفتگو کی ہے یہ ان دونوں باتوں سے تھوڑی دور ہے لیکن وہ ہمیں اس طرف لے کے جاتی ہے کہ جہاں ہم بہت زیادہ کسی چیز کو الگوریدمیٹکلی آگے لے کر چلتے ہیں یا بہت لینئر طریقے سے سوچتے ہیں جب ہم کسی چیز کو صرف اصولوں کے ماتحد کرتے ہیں تو اس لمحے کے اندر جو حسن ہوتا ہے انسٹینٹی کا وہ ہمارے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے اور پھر ہم کوئی ایسی آواز دل سے نہیں نکال سکتے کہ جی ڈھونتا ہے پھر وہی فرصت تو اس مووی سٹاکر میں بھی ایسی ہوتا ہے کہ وہ آدمی بار بار کہتا ہے کہ یار ایک زمانہ تھا ہر گھر میں ماجک ہوتا تھا ہر گھر میں گوبلن ہوتا تھا ہر گلی کا اپنا چرچ ہوتا تھا اور اب کیا ہیں بس کچھ اصول میٹس اور فیزکس کے and that's it anyway یہ ویڈیو کا مقصد کوئی انٹی سائنس گفتگو کرنا نہیں ہے گفتگو کرنا ہے ان دونوں خوبصورت نوولز کے اوپر دونوں نوولز میں ٹکنالوجی کو انسانوں کے اوپر کنٹرول ٹول کے اوپر طرح استعمال کیا جا رہا ہے دونوں نوولز میں ٹکنالوجی سے لوگوں کو قید کیا جا رہا ہے ان کو بتائے بغیر لیکن ایک بہت بڑا فرق ہے ان دونوں نوولز میں جو ہم نہیں جانتے انہی دونوں نوولز کو بہت زیادہ دسٹوپن کالچر میں کمپیر بھی کیا جاتا ہے ایک کے رائٹ اورول ایک کے عگز لیں جارج اورول کے نائنین نیڈی فور میں معاشرہ موجود ہے ٹکنالوجی کو ہم استعمال کریں انہیں کنٹرول کرنے کے لیے کہ وہ لائل رہیں اپنے بگ بردر کے ساتھ اس زمانے کی حکومت کے ساتھ انقلاب نہ لے آئیں کتابیں نہ رکھیں نئی نئی زبان رومینٹک زبان نہ ایجاد کر لیں ایسے الفاظ نہ ایجاد کریں جو انسان میں انقلابی رویہ لاتے ہیں اس کے لیے انہوں نے مختلف طرح کی سکرینز لگا رکھی ہیں جو لوگوں کو ابزر بھی کرتے ہیں جن کے آگے لوگ کھڑے ہوکے بار بار گوائی دیتے ہیں کہ وہ لائل ہیں ریاست کے ساتھ حکومت کے ساتھ اور وہ کبھی انقلاب نہیں لائیں گا اور جو حکومت کہتی ہے وہ سچ ہے اگزلے کا بریو نیو ورلڈ بہت ہی امیزنگ بات کرتا ہے اور وہ یہ بات کرتا ہے کہ انسٹیڈ لوگوں کے پیدا ہونے کے بعد جو ان کو کنٹرول کرنے کوشش کر رہے ہو ان کو پیدائش سے پہلے ہی جنیٹکلی کنٹرول کر لو یعنی آرول کے نائنٹین ایڈی فور والے معاشرے میں معاشرہ سماج موجود ہے اور ٹکنالوجی کو استعمال کیا جا رہا ہے لوگوں کو کابو میں رکھنے کے لیے حکزلے والے میں پیدائش سے پہلے ہی لوگوں کو جنیٹکلی انجینئر کیا جا رہا ہے تاکہ بعد میں آکے اتنا زور عزمائش سکرینز کیمراز لگانے ہی نہ پڑے ہم سب پہلے تیہ کر چکے ہوں اب یہ اتنی حیران کن بات ہے کہ دونوں کنٹرول ٹول کے حوالے سے ٹکنالوجی کے حوالے سے اتنی بڑی بات کہتے ہیں ایک میں پری لیول ریولوشنی کنٹرول کر لو آنے ہی نہ دو پیدائش سے پہلے ہی جنیٹکلی لوگوں کو انجینئر کر کے الفا بیٹا گیمہ کی لیئرز میں بانڈ دو اور اسی طرح ہی ہوتا ہے ایکس لے والے میں مختلف لیئرز ہوتی ہیں سوسائیٹی میں کام کرنے کی لوگوں کو اس معاشرے کے مطابق مختلف طبقات میں بانڈنے کی تو لوگوں کو جنیٹکل انجینئر کر کے الفا بیٹا گیمہ میں بانڈ دی جاتے ہیں اور وہ پیدا ہوتے وہی نوکتیں کرتے ہیں اور اسی طرح ہی وہ ایک کنٹرول کہانی گزارتے ہوئے مر جاتے ہیں جورج آرول والی کہانی میں ایسے نہیں ہوتا لوگ پیدا ہوتے ہیں بڑے ہوتے ہیں لیکن جیسے ہی وہ پیدا ہو کے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو ان کی جب وہ جوانی کی طرف ہی جا رہے تھے تو وہ اپنے معاشرے میں دیکھ لیتے ہیں کہ حد سے زیادہ کیمراز ہیں سکرینز ہیں جانبوں کو کنٹرول کیا جا رہا ہے تو یہ ایک بہت خوبصورت بات ہے کہ جو بریو نیو ورلڈ ہے وہ کہتی ہے کہ لوگوں کو ان کی پیدائی سے پہلے ہی ان کے اندر سے انقلابی سوچ نکالو اور آرول کا نوول کہتا ہے کہ اگر ان کے معاشرہ موجود ہے سماج موجود ہے اگر اس میں اب کوئی بات کر رہا ہے کہ انقلاب آنا چاہیے تو ایسی ٹکنالوجی لگاؤ جہاں سے ہم اسے مانیٹر کر سکیں سیرویلنس کر سکیں آرول کا زمانہ گزر رہا ہے اور اب جناٹک انجینرنگ اور جس طرح جس تیزی سے آئے آگے بڑھ رہی ہے ہمیں لگ رہا ہے کہ حقزلے کا زمانہ آنے والا ہے ابھی تک کوئی بھی کسی بھی طریقے سے اگر جبر ہم دیکھ رہے ہیں کسی بھی معاشرے میں تو اورویلین ہے اور حقزلین قسم کا جو کسی بھی ریولوشن کو دبانے کی انقلابی سوچ کے دبانے کی انسانوں کے اندر ایک خوبصورت جو ایک نمو ہوتا ہے جو ہیومن نیس ہوتی ہے کہ وہ ہر ایک بات پر کہنا کہ یوں ہوتا تو کیا ہوتا والی اس کو دبانے کے لیے لگتا ہے کہ حقزلے کا زمانہ آت سے دس پانچ ساتھ لیٹسی آنے والا ہے جب پہلے ہی لوگوں کو جنیٹکل انجینئر کر لے جائے گا جاوید صاحب نے احمد جاوید صاحب نے بہت خوبصورت بات کی ہم اس زمانے کی طرف بڑھ رہے ہیں جب جسم تو چنگیز خان کا ہوگا لیکن ذہن اوپر افلاتون کا لگا دیا جائے گا اب اس دور کی تیاری ہو رہی ہے اور اس دور کی تیاری کے ساتھ ہم آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے ہیں کہ انسان کا جسم تو شاید ٹائسن کا ہوگا ذہن اس کو فیصہ غورس کا دے دیا جائے گا اور پروفیٹک مائنڈز بنانے کی تیاری کی جائے گی جینئسز پیدا کرنے کی تیاری کی جائے گی لیکن وہ جینئسز جو صرف سرمایہ داروں کے کارخانوں میں کھپائے جائیں گے ان کی کوئی ذاتی سوچ نہیں ہوگی ان کو ہارنا نہیں آتا ہوگا ان کو رونا نہیں آتا ہوگا ان کے لئے کچھ نیا نہیں ہوگا بس وہ جیسے ویڈیو گیم ہوتی ہے نا جب کوئی بھی نہ کھیل رہا ہوتا وہ خود ہی سے چل رہی ہوتی ہے تو بچوں کو ایسے کشش محسوس ہوتی ہے لیکن وہ کردار کچھ بھی نہیں ہوتے تو وہ کچھ بھی نہیں ہوں گے تو اس کا ایک بہت اہام بات ہے کہ ان دونوں کردار ان دونوں نوولز میں انسانوں سے ایک ہی چیز چھینی گئی اور وہ ہے تصورِ میں میں ہوں کی گونج میں ہوں کی آواز لوگوں سے لے لی گئی ہے اب وہ اتنا بھی فارغ نہیں ہے ان کو اتنا بھی ہوش نہیں دیا جارہا کہ وہ میں کی گونج کو پسند کر سکیں وہ ہر وقت تم میں گم ہے یا کل میں گم ہے یا ریاست اور حکومت کے آگے سر ٹیک کے بیٹھیں کوئی بھی ٹوٹالیٹیرین سسائیٹی ہوتی ہے وہ پہلا تصور جو آپ سے چیندی ہے وہ یہ ہے کہ تمہاری کوئی میں نہیں ہے تمہاری کوئی خود ہی نہیں ہے اب آتے ہیں اکبال کے اس شیر کی طرف جس میں حقزلے ہمیں سنتا ہے اور بہت اونچا سنتا ہے اکبال کا بال جبریل کا مصرہ ہے ہونک شگر باطل تقرار سے کیا حاصل کیا تجھ کو خوش آتی ہے آدم کی یا ارزانی مجھ کو تو سکھلا دی ہے افرنگ نے زندی کی کیا اس دور کے ملہ ہے ننگے مسلمانی یہاں پر اتنی خوبصورت انداز میں علامہ فرما رہے ہیں کہ ہونک شگر باطل تو تقرار سے کیا حاصل اور سوچیں ریلیجیس سائی کی ریلیجیس مائنڈ ہوتا ہے اکبال جی آواز رکھ رہے ہیں خداوند کریم کے آگے کہ اگر لوگوں کا وہ فرما وہ کیس جس میں لوگ بنتے ہیں عالم ارواں میں یا اس سے بھی کہیں پیچھے ہونک شگر باطل اگر ان کا آرکی ٹائپ آئیڈیا آرکی ٹائپ میٹر میں کوئی کوئی فلو ہے تو تقرار سے کیا حاصل تو بار بار پیدا کرنے کا کیا فائدہ کیا تجھ کو خوش آتی ہے آدم کی یہ ارزانی اے اللہ انسان جب اس دنیا میں پیدا ہو کے پھر سے سکتا ہے روتا ہے اس کو دبایا جاتا ہے اس کو توڑا جاتا ہے کیا یہ اچھا لگتا ہے آپ کو اگر انسان یا سوسائیٹل آرکی ٹائپ میں کوئی کمی ہے تو اتنے انسان اس وقت نو بلین ہے تو اس تقرار سے کیا حاصل ہو رہا ہے یہاں ہمیں حقزلے والی گونج اقبال کے کلامیں پہلے ملتی ہے کہ اقبال یہی بات کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ آرکی ٹائپ جہاں سے انسانوں کو مستعار لے کے نئے سے نئے رنگ دے کے لہدہ لہدہ شخصیات دے کے پیدا کیا جاتا ہے اگر وہاں کچھ ہے اس کو درست کر لینا چاہیے یہاں پر دنیا میں بار بار پیغامات دینے سے اب کیا فرق پڑ رہا ہے کیونکہ دنیا میں اب نئے سے نیا فراؤن نئے سے نیا آدم خور آ چکا ہے اس کے صرف روپ بدل رہے ہیں کبھی وہ طاقت کی صورت میں تھا کب آج پیسے کی صورت میں ہے کل کو مشہور ہونے کی صورت میں ہو جائے گا لیکن عام آدمی کی جینے کی کوئی جگہ نہیں ہے دونوں نوولز میں بہت ہی جو خوبصورت پیغام آرول نے اور ہگزلے نے اٹھایا وہ عام آدمی کی بیچارگی کے اوپر کیا ہے کہ وہ ٹیکنالوجی جس نے لوگوں کو سکون دینا تھا آرول کے معاشرے میں جب لوگ بڑے ہو رہے ہیں تو اس سے ان کو دباہ لیا گیا اور ان سے ان کی لائلٹیز ذات کا میہ چین لیا گیا اور ہگزلے کی خوبصورت کہانیوں میں یہ شناخت اس کی پیدائش سے پہلے ہی ختم کر لی گئی وہ جسمانی سطح پر تو موجود ہوتا ہے لیکن اس کے نفسیات میں اس کے نفس میں کوئی میں ہوں کا تصور نہیں ہوتا موسیقی